بڑی خبر ابھی ابھی آ رہی ہے اور وہ آسارام کے بارے میں آ رہی ہے خبر یہ کہ آسارام کو جھٹکا لگا ہے آسارام کو زمانت نہیں ملی ہے گاندھی نگر سیشنز کورٹ نے زمانت کی ارضی کو خارج کر دیا ہے تو آسارام کو اب دیوالی جیل میں ہی منانی پڑے گی ان کے وقیلوں کی یہ کوشش تھی کہ ان کو زمانت مل جائے لیکن گاندھی نگر کے سیشنز کورٹ میں آسارام کو زمانت نہیں ملی ہے اور ان کی زمانت کی ارضی خارج کر دی گئی ہے اس سے پہلے نارائن سائن کو ڈھونڈنے کے لیے بھی چھاپے چل رہے ہیں ان کے خراف گیر زمانتی وارنٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور جگہ جگہ پولس اب چھاپے مار رہی ہے ایک طرف بیٹے نارائن سائن کو پولس ڈھونڈ رہی ہے اور دوسری طرف ابھی ابھی یہ بڑا جھٹکہ آسارام کو لگائے بھارگف پریق اس وقت تمہارے ساتھ ہیں بھارگف یہ بتائیں کہ گاندھی نگر کورٹ میں آج کیا ہوا دیکھیں گاندھی نگر کورٹ میں آج یہ فیصلہ ہونا تھا کہ آسارام کو صورت والے کیس کے اندر ان کو جمانت دی جائے یا نہیں لیکن سرکار کی اور سی یہ دلید کی پولیس کی اور سی یہ دلید کی جائے اگر یہ باہر آتے ہیں تو جتنے بھی ویٹنے سے اس کے اوپر پرباو ڈال سکتے ہیں یا تو دھرہ دھمکا کے بھی ان کو روکا جا سکتا ہے تو اسی کے چلتے ان کی زمانت نہ کی جائے تو اس کو پورٹ نے ماننے رکھا ہے اور پورٹ نے آسارام کی زمانہ ترضی کو خارج کر دیا ہے آکاش جی اور ساتھ یہ بتائیں کہ آسارام کے وقیل نے کس آدھار پر یہ کہا کہ ان کو زمانت ملنی چاہیے آسارام کے وقیل کی یہ دلید رہی تھی کہ اگر یہ بڑے سنت ہے تو یہ جتنے بھی ویٹنے سے اس کے اوپر پرباو نہیں ڈالیں گے ان کو جیل کے اندر کافی حد تک پریشانیاں جیل نہیں پڑتی ہے پولیس ریمان جو ہوئے تھے اس کے اندر پولیس نے جادتی کی تھی اور تو اتنی عمر کو ان کی عمر کو لیہرز کو دیکھتے ہوئے ان کو زمانت دے دی نہیں چاہیے یہ دلیل یہاں پہ آسارام کے وکیل کے دورہ رکھی گئی تھی